اسلام علیکم ویورس میں ہوں محمد رمضان سلہریہ سٹی پریزیڈنٹ پنجاب ایڈوکیٹر اسوسیشن فیصل آباد آپ مجھ سے پہلے بھی شناسہ ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے جو دوستہ حباب ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل جی ایس ایم سرفسز پیکے کے ریفرنس سے بھی مجھ سے واقف ہیں تو آج میں نے سوچ ہے کہ میں برہ راست آپ سے کچھ گزارشات بھی کروں اور کچھ انفرمیشن بھی آپ سے شیئر کروں تو میری سب سے جو پہلی گزارش ہے ہو یہی ہے کہ آپ جو ہے اس چینل جو جی ایس ایم سرفسز پیکے ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس میں میں ریگلرلی اپ ڈیٹس جو ہے وہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے مطالق ایڈوکیشن کے مطالق دیتا آ رہا ہوں انقریب اس میں میں نے انٹوریزم اور ٹیول کی بھی اور ادر ٹاپکس پہ بھی انفرمیٹیو جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرنی ہے تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ آپ اور ہم جو ہے انٹاچ رہیں اور آپ کا تھینکس بھی ہے کہ آپ ان کو ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو انفرمیشن حاصل ہوتی ہے آپ نیچے کمیٹس میں اپنے جو تاثرات ہیں وہ بیان بھی کیجئے اب ہم بڑھتے ہیں اصل جو آج کی جو بات ہے اس کی طرف تو اب جو معاملات ہیں وہ بالکل آر یا پار کی سیچویشن میں داخل ہو گئے ہیں فیز جو لاش فیز ہے وہ پانچ اپریل ہوگا اس دن جو ہے وہ میٹنگز کال کی ہوئی ہیں جو ایکٹنگ چیف سیکٹری ہیں جن کو ایڈیشنل چیف سیکٹری ایرم حسائبہ جو ہیں انہوں نے اور اسی روز جو ہے بات صرف کل کی ہے کل اس بارے میں جو ہے فائنل جو سیچویشن ہے وہ آپ لوگ کے سامنے آنے کی پوری امید ہے اب اس میں گرینڈ الائنس اور دیگر جو اگیگا ہے لیکنکہ مشترکہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس میں یہی آ رہا ہے کہ چھے اپریل کو سارے لوگ جو ہیں وہ لاہور میں سیکرٹریٹ کے سامنے بھرپور گیدرنگ کریں گے اگر تو بات بنتی نظر آئی تو وہ ہی گیدرنگ جو ہے وہ اظہاری تشکر میں بدلے گی اور پیسفولی جو ہے وہ پروسیشن جو ہے وہ ڈسپرس ہو جائے گا ادروائز وہ ہی پروسیشن جو ہے وہ جو گیدرنگ ہے وہ سٹین میں دھرنے میں چینج ہو جائے گی اور کرونا ایس او پیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ جو ارینجمنٹس ہیں وہ آرڈی شورنس دی جارہی ہے کہ وہ وہاں پہ کر لیے گئے ہیں قائدین کی جو کال ہے اس پہ ہم پہلے کی طرح لب بیک کہتے ہیں اور تمام جو ملازمین ہیں جو میری سرکل میں ہیں اور جو اس کو ویڈیو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو جج کریں اپنی ویلیو کو جو ہے وہ اتنا ڈیگریڈ نہ کریں گھروں میں بیٹھے رہنے سے مسائل جو ہیں وہ الجتے ہیں سولجتے نہیں ہیں جو کام گھنٹوں میں ہونا ہوتا ہے وہ دنوں پہ چلا جاتا ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ میں سے اس فیکٹ کو نہ سمجھتا ہو تو ایک بار پھر آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو سٹینڈ بائی پر رکھیں اگر تو پوسیبل ہے آپ کے ریلیٹیوز موجود ہیں تو آپ کائنڈلی پانچ تاریخ کو ہی اپنے ریلیٹیوز کے گھر تشریف لے جائیں وہاں پہ ایک دو دن سٹیک آپ مائنڈ بنا کے چلے جائیں تاکہ آپ جو ہیں وہاں پہ اوریڈی موجود ہوں اور آپ ان کو بھی سوشل جو سرکل ہے آپ کا وہاں پہ لاہور میں ان کو بھی یا موبیلائز کریں سیول سوسائیٹی جو ہے اس کی بھی پارٹیسپیشن جو ہے وہاں پہ یقینی بنائیں کیونکہ جب ہم ادر سٹی میں چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بڑا ہی یہ ایشو ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ایمپلائز ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں گیدنک ہوتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اس کی پرسنٹ ہی نکالتے ہیں اب جن لوگوں نے اتنے بڑے بڑے جو ہے جلسے کیے ہوئے ہیں ان کو وہ تعداد کم نظر آتی ہے تو جب ہم اتنی تعداد میں آریڈی مجود ہیں اگزسٹ کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم وہاں پہ ایک یا دو دن اپنے جو ہیں وہاں پہ نہیں دے سکتے آپ کے سامنے اب ہزاروں مثالیں دیتے رہتے ہیں فلاں جو اڈپارمنٹ ہے وہ بڑی جلدی بات منوالیتا ہے فلاں وہ یہ دیکھیں کہ اب لیڈی ہیلتھ ورکرز نے وہاں پہ سٹن ریگلر دیا وہاں ان کی ایک قابل زکر تعداد موجود رہی ہے تو انہوں نے اپنا گول اچیو کر لیا ہے تو یقیناً جب ہم بھی ایک گورنمنٹ ایسٹی میٹ جو ہوتا ہے اس سے جب ہماری تعداد بھی ایکسیس کر جائے گی اباب ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ ٹیبل ٹاک پہ شترانج کے بازی کا حساب ہے کہ پھر وہ بازی جو ہے وہ ہمارے حق میں پلٹ جاتی ہے ورنہ پھر یہی ہے کہ شترانج کی طرح مہرے جو ہیں وہ چلنے کی کوشش کرتی ہیں گورنمنٹ ہم گورنمنٹ کسی ایک کو بلیم نہیں کرتے ساری گورنمنٹ کا کولیکٹیو لی یہی مائنڈ ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے یہ بھی کہہ دوں کہ آپ لوگ اپنا جو کنڈکٹ ہے اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس طرح کر رکھیں کہ آپ ایک یونیفائیڈ جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹل سٹرینٹھ ہیں ایک لوبی ہیں نہ کہ آپ کسی سیسی جماعت کے فیور میں ہیں یا اگینسٹ ہیں تو یہ امپریشن دینے سے گریز کریں خدارہ اس سے بھی معاملہ جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہاں پہ پریزنس ہے اس کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ کل پھر ایک ویڈیو پیغام کے ساتھ آپ کی خدمے حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ